اسلام علیکم ایسے ہماری سیلیکشن کمیٹی نے اناؤنس کرتی ہے ٹیم جو کہ کھیلے کی نیوزیلینڈ کے خلاف پانچ میچوں کی سیریز جو کہ پاکستان میں سترہ اپنس سے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں تو ابھی ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کون کون سے لڑکے سیلیکٹ ہوئے ہیں اور جو نہیں ہوئے ان کے لیے بیسٹ ویشیز انشاءاللہ نیکسٹ اپ کمنگ ڈیز میں ہو سکتا ہے وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر لیں تو پہلے سٹارٹ لیتے ہیں جی بابر آزم کپتان سے پھر اس کے بعد عبرار احمد کی ہوگیا سیلیکشن کوئٹا گلائڈیٹر کے آپ کو پتہ ہے بڑے ہی زبرترس بولر پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں آزم خان اسلام آباد یونائٹیٹ سے اور آپ کو پتہ ہے کریبین لیج میں بھی زبرترس کھیلتے ہیں ویسے ان کی سیلیکشن پچھلی سیریز میں بھی ہوئی تھی جو کہ شاہین شاہ کی قیادت میں ہم نے نیوزیلینڈ جا کے سیریز کھیلی تھی اس دفعہ پھر آزم خان کو موقع ملا ہے امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی سیلیکشن کو ضرور پروف کریں گے فخر زمان اس کے بعد آ جاتے ہیں افتہ مانیہ افتہ مانیہ کے بعد کم بیک کرنے والے ہمارے سب سے بریلینڈ بولر اسلام آباد یونائٹیٹ کے تین میچز میں لگتار مین آف دا میچ لینے والے اماد وسیم اور اماد وسیم کے بعد آ جاتے ہیں جی محمد عباس افریدی زبرترس سیلیکشن ہوئی ہے اچھا لڑکا ہے اس نے نیوزیلینڈ کے خلاف بھی اچھی بالنگ کی تھی پھر محمد رزوان ایس یوزیل آپ کو پتہ ہے ان کو تو ہم ڈراب کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے دوے نمبر پہ آناؤسمنٹ ہوئی جی محمد عامر کی کم بیک کر رہے ہیں محمد عامر اور امید کرتے ہیں کہ بڑا ہی سٹرونگ کم بیک ہوگا ان کا یہ اور پڑوسی ملک کو بھی پتہ چلے گا کہ پاکستان کی ٹیم میں دوبارہ لیفٹ آم پیسر محمد عامر آگئے تو لیٹس ہی ہمارے پڑوسی بھی کافی زیادہ شور کر رہے ہیں اس چیز پر کہ محمد عامر کی پاکستانی ٹیم میں واپسی ہو رہی ہے تو فائنلی آج اناؤسمنٹ بھی ہو گئی ہے تو جی مبارک و بہت بہت محمد عامر آپ کو امید کرتے ہیں کہ آپ قوم کی امیدوں پر ضرور پورا اتریں گے اور جس پیس سے اور جس ریدم سے آپ نے اس پی ایس ایل میں بالنگ کی ہے پاکستان کی ٹیم میں بھی آپ آ کر اسی طرح دھوم مچانے والے ہیں تو عامر کے بعد آتے ہیں جی عرفان خان نیازی جی تو کراچی کنگز نے جتنی بھی اچھی اننگز کھیلی ہیں اس میں عرفان خان نیازی کی بڑی زبردست کنٹریبیشن تھی بڑے زبردست فیلڈر بھی ہیں جی تو اچھی سیلیکشن ہوئی ہے میں اس چیز پر بڑا خوش ہوں بلکہ میں نہیں آپ کو پتا ہے محمد یوسف بھی بہت زیادہ خوش ہے ان کی سیلیکشن پر گیاروے نمبر پر اناؤسمنٹ ہوئی ہمارے نسیم شاہ دسیمر کیا کمال کی بالنگ ڈالتے ہیں وہ پھر اس کے بعد سائم ایوب نو لک شارٹ سپیشلسٹ سائم ایوب کا آپ کو پتا ہے سب انتظار کر رہے تھے کہ یار میں ابھی تک ان کا نام کیوں نہیں لی رہا میں کیا خیر وہاں بھی جب اناؤنس کر رہے تھے تو میں بھی کہہ رہا تھا یار سائم ایوب کا تو نام لے لو یار کیوں نہیں لے رہے پتا چلے خدا نہ خواستہ وہ وقت بدل جائے اور حالات بدل جائیں سائم ایوب کے ساتھ کہیں یہ والا کام نہ ہو جائے تو فائنلی انہوں نے جی باروے نمبر پر سائم ایوب کا جب نام لیا تو پھر میں نے کچھ ساز لیا کہ یار شکر الحمدللہ ہمارا سائم ایوب دا سٹائلش لیفٹ ہینڈیڈ بیٹسمن اب تو بالنگ میں بھی وہ جادو چلا رہے ہیں تو ان کی سلیکشن ہو گی ہے جی سائم ایوب کے بعد آتے ہیں جی ہمارے کیپٹن مطلب اسلام بھائی نائٹڈ کے کیپٹن شہداب خان کیا ہی سٹرانگ پرسنلٹی ہے جی ان کی مجھے تو یاد آتا ہے جب وہ انہوں نے جو براج سنگھ کو لیگ بکور کیا تھا اور یوں اشارہ کے تھا آؤٹ ہے یہ آؤٹ ہے ریویو لو سرفاز احمد کو انہوں نے فورس کیا تھا تو زبردست کم بیک ہوئے جی شہداب خان کا پھر جی وہاب ریاض صاحب نے نام لیا ہمارے شاہنشاہ افریدی کا آپ کو پتہ ہے یار شاہنشاہ شاہنشاہ افریدی کی بھی سیلیکشن ہو گئی ہے اس کے بعد نام لیا جی اسمان خان کا تو ان کا نام سننے کے لیے بڑا بیتاب تھا یار لے لو بھائی ایک بندے نے اتنا بڑا رسک لیا یو اے ای کی کرکٹ کو نو کیا آپ کے لیے آیا ہے وہ بیچارہ اتنا کچھ چھوڑ چھاڑ کے ساتھ سمندر پار سے ایک لڑکا آ گیا آپ اس کا نام نہیں لے رہے تھے فائنلی نام لے لیا اور پھر اسمان زمان خان کے بعد آتے ہیں پھر جی اسامہ میر ٹاپ وکیٹ ٹیکر پی ایس ایل کے ان کا نام کیسے منس ہو سکتا تھا جی اور ہمارے زمان خان دا ڈیتھ آور کے سپیشلسٹ بولر پھر اس کے بعد پانچ جو تھے وہ ریزرف کھلائی تھے جن میں سرے پیرس نام تھا جی حسیب اللہ کا پھر آ جاتے ہیں محمد علی آپ کو پتہ ہے سیکنڈ ہائیس وکیٹ ٹیکر تھے پی ایس ایل سیزن نائن کے پھر وسیم جونئر آتے ہیں ساہب زادہ فرہان آتے ہیں اور سرمان علی آہا کا نام لیا پانچ پہ نمبر پر تو یہ ہے جی پانچ ریزرف کھلاڑی تو ابھی بات کر لیتے ہیں جی پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس میں جو موٹے موٹے سوال ہوئے ہیں وہ میں آپ سے یہاں پر ڈسکس کر لیتا ہوں کہ پریس کانفرنس ہماری کیسی رہی ہے پریس کانفرنس میری نظر میں کوئی اتنی خاطر خواہ نہیں رہی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پریس کانفرنس میں جو ہماری سلیکشن کمیٹی بیٹھی تھی وہ پانچ لوگ تھے پانچ لوگ کون کون سے تھے جی اسے شفیق تھے پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں وہاب ریاض عبدالرزاق محمد یوسف جو پانچ میں نمبر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ تھے بلال افزر ڈیٹا اینیلیسٹ تو یار یہ تھی ہماری سلیکشن کمیٹی اب اس سلیکشن کمیٹی سے بہت سارے سوالات ہوئے تو میں دو یا تین ایسے سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو میرے دل کو بہت لگے سب سے پہلا سوال تو یہ تھا ہم نے کیپٹن تو اناؤنس کر دیا وائس کیپٹن اناؤنس نہیں کیا تو یار یہ میری نظر میں تو پھر انکمپلیٹ آ جاتی ہے آپ کی پریس کانفرنس جب آپ کیپٹن اناؤنس کر رہے ہو اور وائس کیپٹن اناؤنس نہیں کر رہے تو اس پر بھی انہوں نے جواب دیا کہ اس پر بھی ہماری مشاورہ چل رہی ہے آپ کی ایٹی پرسنٹ آپ کی جو ہے وہ سیلیکشن کمیٹی بیٹھی گیا صرف اس میں آپ کے ہیڈ کوچ نہیں ہے اور آپ کے کپٹان نہیں ہے تو آپ کو اناؤنس کر دینا چاہیے تھا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی ایسا ٹیم میں کھلاڑی آپ کو مل نہیں رہا جو وائس کیپٹن سی کا عوضہ آپ سے لے سکے یا آپ اس کو دے سکے میرے لئے بہت زیادہ پوائنٹ آف کنسرن تھا کہ جب آپ نے کیپٹن اناؤنس کر دیا تو وائس کیپٹن کیوں نہیں اناؤنس کیا پھر اس کے بعد ایک اور سوال بہت انٹرسنگ تھا جو کہ عبدالرزاق صاحب سے کیا گیا کہ یا تین مہینے پہلے آپ کہتے تھے کہ بابر آزم کو کپٹان نہیں ہونا چاہیے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے تو آج آپ اسی سیلیکشن کمیٹی میں بیٹھے ہیں جس نے بابر آزم کو ٹیم کا کپٹان بنایا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جب ہم ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں کی ریپائیمنٹس اور ہوتی ہیں جب ہم سیلیکشن کمیٹی میں آتے ہیں تو ہمارے پر ریسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے اور ہونیسٹی سے ہمیں ڈیسین دینا ہوتے ہیں سیلیکشن کمیٹی میں آپ ہونیسٹ ہیں صرف کیا آپ جب ٹی وی چینلز پر آ کر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر آپ ہونیسٹ نہیں ہوتے تو یہ میرے لئے بڑا ہی شاکنگ تھا کہ یہ کس قسم کا آپ نے آنسر کیا ہے اس کے علاوہ ایک اور سوال سوال ایسا سیلیکشن کمیٹی سے کیا گیا جو کہ میرے لئے بڑا ہی زبردست قسم کا سوال تھا میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ سوال ضرور ہونا چاہیے وہ یہ کہ یار محمد جیسیس آپ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ اس سیلیکشن کمیٹی میں سب سے زیادہ سینئر ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سیلیکشن کمیٹی کا ایک ہیڈ ہونا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاور کو ڈیوائیڈ کر دیا یہ ایسے پی سی بی نے بڑا اچھا ایکشن لیا ہے تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک بندہ سارے فیصلے کرے تو ہم سب مل کر فیصلے کرتے ہیں نیچل کنسنسس سے ہم لوگ بات کرتے ہیں اور ہمارا جو ڈیسیئن ہوتا ہے وہ سب مل جل کر کرتے ہیں تو یہ ایک سیلیکشن کمیٹی کے لئے بڑی ہی اچھی بات ہے اور جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار ایسا نہیں ہو سکتا آپ کا جو سیلیکشن کمیٹی ہے یہ سمجھ لیں آپ کا ایک دپارٹمنٹ ہے اس کا ایک ہیڈ ہونا بہت ضروری ہے آپ کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ آپ کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اگر مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سارے ایک بات کریں گے تو آپ کی کمیٹی جوڑی بھی نظر آئے گی اگر آپ میں سے ایک دو الگ ہوں گے یا کوئی مختلف بات کریں گے یا دیفرینٹ اوپینین دیں گے تو یہ تو آپ کی کمیٹی ٹوٹ جائے گی تو جب تک آپ کے پاس ایک ہیڈ نہیں ہوگا جو آپ کو پروپر مینج کر رہا ہوگا تب تک آپ کی باڈی لینگویج بھی اسی طرح ڈاماڈول کنفیوز نظر آئے گی تو سیلیکشن کمیٹی کا ہیڈ ہونا میری نظر میں بہت ضروری ہے تو پھر آپ پی سی بی کا بھی ہیڈ اٹھا دیں وہ بھی آپ ایک میوٹیل کنسنسس سے سات آٹھ لوگوں کی کمیٹی بنا دیں اور آپ اس میں بامی مشابرت کر کے فیصلے کر دیا کریں محمد یوسف نے البتہ بہت زیادہ ویلکم کیا بڑے خوش ہوئے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اسمان خان کی سیلیکشن پر اور عرفان خان نیازی کی سیلیکشن پر ان کے لیے یہ موقع ہے پروف کر کے اپنے آپ کو دکھانے کا تو میں بھی ان کو بیسٹ آف لگ کہوں گا پھر اس کے علاوہ بلال افضل سے ایک زبردست قسم کا سوال ہوا کہ آپ ڈیٹا اینلسٹ ہیں تو آپ بتائیں کہ ان بیسٹ پر آپ نے آزم خان کی سیلیکشن کر دی تو انہوں نے بتایا کہ کریبین وکٹس پر جو ہے آزم خان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے وہاں پر ہم ان کو پروپر یوٹلائز کر سکتے ہیں ان بیسٹ پر ان کی سیلیکشن کی گئی ہے ان کی کالیفکیشن کے بارے میں بھی بات ہوئی تو خیر انہوں نے اچھے طریقے سے اس کو جواب دیا کہ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انجیننگ سے ہے اور پاس میں جو ہمارے ڈیٹا انیلیسٹ مینجر تھے وہ بھی اسی فیلڈ سے تھے اور ان کی سپیشلائزیشن جو ہے وہ ڈیٹے کے اوپر ہے تو ہی اس پرفیکٹ پرسن تو ڈو دس جوب تو ان کا اچھا جواب لگا مجھے اینیویز یہ تھی جی سیلیکشن کمیٹی کی موٹی موٹی باتیں جو کہ میں سوچ جاتا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو کہ مزید ایڈ کرنی چاہیے تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا چلیں جی ملیں گے نیکس ویلاگ میں تب تک کے لئے خیان رکھے گا اسلام علیکم have a nice day